دوستو اگر آپ نے بھی بجریت ہوتے اور لو برڈ پال رکھیں تو آپ اس طرح سے کیئر کیجئے جیسے میں بتا رہا ہوں تو آپ کے پرندے کبھی بیمار نہیں ہوں گے دوستو میرے یہاں پرندے بیمار نہیں ہوتے کیونکہ چھوٹی چھوٹی کیئر کرتا رہتا ہوں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بوری میں نے ڈھاک دیئے یہ سفید بوری اب یہ کیوں ڈھاکی ہے تو دیکھئے میں بتاتا ہوں کہ اس میں ہیں بچے یہ دیکھئے فنچ کے بچے ہیں اور ہوا لگے گی تو یہ بیمار ہو سکتے ہیں اس لئے ہم نے بوری ڈھاک دی کہ اس سے ایک تو ہوا نہیں لگے گی دوسرا یہ تھوڑا سا سیکیور محسوس کرے گی شپا ہوا سا بار بار نکل کے بھاگے گی نہیں مادہ اگر کوئی جاتا ہے پنجرے کے پاس تو اس لئے ہم نے یہ ڈھاکی آپ یہ ہیں لو برڈ اور یہ ہیں بجریت ہوتے اب دیکھئے آپ لو برڈ کی کالونی بھی دیکھ رہی ہے آپ کو ایک ہی بار میں اور ایک ہی بار میں ایک ہی ساتھ آپ کو دیکھ رہی ہے بجیز کی کالونی بھی بجیز میں فرق آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا دوستوں کیا نظر آ رہا ہے آپ دیکھئے یہ نظر آ رہا ہوگا کہ بجریت ہوتے ادھر سے ادھر اڑ رہے ہیں اڑ رہے ہیں اور لو برڈ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ یہ بھی جوڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بجری توتے بھی جوڑوں میں ہوتے ہوئے بھی در سے در اڑتے رہتے ہیں جوڑے ہی اڑتے رہتے ہیں سانت میں تو ان کا کام ہی ہوتا ہے یہ بار بار اڑنا اب میرا کہنے کا مطلب کیا ہے میں بتاتا ہوں میرا کہنے کا مطلب ہے دوستوں کھانا دیکھئے اب یہ آگئے یہ آگئے مجھ سے کھانا مانگنے کے لیے تو ہم ان کے لیے کھانا لے کے آئیں گے اور میں بتاؤں گا کہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا اڑنے کا مطلب کیا تھا تو کھانا یہ لے کے آ رہا ہے دوستو اڑنے کا مطلب یہ تھا کہ جب زیادہ محنت کریں گے بجری توتے در سے ادھر اڑیں گے تو ان کو کھانے کی بھی زیادہ ضرورت ہوگی ان کی کیلوریز ویٹامین وغیرہ منرل سب ختم ہو جاتے ہوں گے انرجی ختم ہو جاتی ہوگی وہ بار بار اڑتے ہیں در سے ادھر تو اس لیے ہمیں ان کے کھانے کا زیادہ دھیان رکھنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بجری توتے کھاتے ہی رہتے ہیں کھاتے ہی رہتے ہیں اور یہ ویڈیو میں بھی آپ دیکھیں گے کہ میرے بجری توتے کھائی رہے ہوں گے تو ہم نے آریگینو کے پتے توڑ لیتے ہیں دوستو یہ دیکھئے آریگینو ہیں یہ اجوائن کے پتے بولتے ہیں ان سے لیکن یہ اجوائن نہیں ہے اس کو بولتے ہیں صرف اجوائن یہ ہے آریگینو اب ہم کھلائیں گے بجری توتے کو ابھی تھوڑا سا ان کو ٹیسٹ کرا دیتے ہیں یہاں سے اور پھر لے جائیں گے اندر تو اس طرح سے آپ کو کچھ نہ کچھ انہیں دیتے رہنا ہے دوستو تاکہ یہ اچھے ان کی حالت اچھی رہے اور یہ خوش رہے تاکہ یہ بیمار نہ ہوں بیمار دوستو جب ہی ہوں گے جبکہ کھلانے میں ہم کھلانے میں ان کو کمی کریں گے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آ گیا دو آ گیا اور پھر دیکھئے گا آپ اتنے آ جائیں گے کہ آپ بھی دیکھتے رہیں گے کہ آپ کو بھی دیکھنے میں بڑا مزا آئے گا کہ یہ دیکھئے کتنے بہت سارے بجریت ہوتے میرے ہاتھ پہ آ گئے ہیں تو ایک تو بات ہو گئی کھلانے کی دوستو دوسری بات ہو گئی صاف صفائی کی تو ایک بار اگر آپ صاف صفائی میں بھی ڈھیل کر دیتے ہیں جیسے کہ نیچے اگر آپ نے جھاڑنے میں دیر ہو گئی تو اس سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا کہ کھلانے میں کمی کرنے سے ہوگا کیونکہ پرندے ہیں اگر آپ ان کی صاف صفائی کا دھیانہ آپ کو رکھنا ہے دوستو مٹکیوں میں خاص طور سے مٹکیوں میں مٹکیوں میں بچے مر جاتے ہیں اگر بچے مر کے سڑنے لگتے ہیں تو پھر اس سے دوسری طرح کے جرسیم پیدا ہوتے ہیں اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم خیال تو بہت رکھ رہے ہیں نیچے سے صاف صفائی بھی کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں اس کے بعد بھی مر رہے ہیں بجری توتے تو دوستو ہوتا کیا ہے کہ مٹکیوں کا دھیان نہیں رکھ پاتے ہیں مٹکیوں میں بچے اگر آپ بریڈنگ سیزن میں بجری کے بچے زیادہ مرتے ہیں کیوں مرتے ہیں کیونکہ وہ ہوتے بھی زیادہ ہیں انڈوں میں سے زیادہ بچے نکلتے ہیں تو ایک دو بچے مرتے ہیں ایسا ہوتا ہے سات آٹھ بچے ہیں تو ایک دو مر گئے تو ایسا چلتا رہتا دوستو تو بچوں کو نکالنا بہت ضروری ہے جو مرے ہوئے بچے ہوتے ہیں اگر مرے ہوئے بچے نہیں نکالیں گے تو میں نے کہا نا آپ سے کہ آپ کتنی نیچے کی صفحہ ہی کر لیں اور بچے اگر مٹکی میں مر کے سڑ رہے ہیں تو اس سے بہت خطرناک بیمارییں پھیل سکتی ہیں تو اس لیے آپ مٹکیوں کا ضرور دھیان رکھیں اور مٹکیوں کو صاف رکھیں کوشش کریں اور دیکھیں دوستو آپ یہ کتنے شوخ سے کھاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اور ہر چیز شوخ سے کھاتے ہیں آپ کو کئی چیزیں میں دکھاؤں گا کھاتے ہوئے ابھی بجری توتوں کو کیونکہ یہ کھانے ہی کھانے پر ویڈیو ہے کہ آپ اگر کھلائی اچھی رکھیں گے اور خاص طور سے بجیس کی کیونکہ بجیس بہت سارے انڈے دیتے ہیں اور جب بہت سارے انڈے دیتے ہیں تو ان کے جسم میں کیلشیم منرل وغیرہ سب ہی کچھ کم ہو جاتا ہے دوستو انڈے دینے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے انڈے جو ہوتے ہیں اور انڈے دیتے دیتے اور پھر بچے پالتے پالتے یہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں انڈے دینا تو ایک الگی بات ہو گئی دوستو اس کے بعد جو جوڑا بچے پالتا ہے بچے جو جوڑا پالتا ہے اس کے عادی سے زیادہ جان نکل جاتی ہے وہ خود نہیں کھاتے ہیں اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں چار چار پانچ پانچ بچوں کو چھے چھے بچوں کو جب ایک جوڑا کھلائے گا تو سوچئے وہ خود کیا کھائیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پالک کھا رہا ہے میں آپ کو کئی چیزیں اس ویڈیو میں آپ دیکھتے رہیے گا کئی چیزیں آپ کو کھلاتے ہوئے دکھاتا رہوں گا تو پالک کھا رہا ہے اب یہ کھا رہا ہے اور پھر یہ لے جائیں گے کھلائیں گے اپنے بچوں کو تو ان کا کام یہ ہوتا دوستو یہ پورے ٹائم میں بیزی رہتے ہیں آپ نے دیکھا جیسے میں نے بتایا کہ باجیز ادھر سے ادھر دوڑ رہتے ہیں تو یہ ہمیشہ بیزی رہتے ہیں کھانے میں اور کھلانے میں ٹوٹل ٹائم یہ بریٹ کرتے رہتے ہیں اگر آپ گرمیوں میں ان کی مٹکی نہیں بھی نکالیں گے تب بھی یہ بریٹ کرتے رہیں گے گرمیوں میں ہم احتیاطہ نکال لیتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ریسٹ مل جائے گا کیونکہ یہ مشین تو ہے نہیں کہ لگتار بریٹ کرے جائیں کرے جائیں اور ذرا سی بھی آہٹ ہوتی ہے تو یہ اس طرح سے بھاگ جاتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ بھاگ گئے تھے اور فوراں آ جاتے ہیں اسی وقت تو بجریت ہوتے بڑے انسان سے لگاؤ رکھتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں گھلے ملے ہوئے رہتے ہیں کافی سوشل برڈز ہوتے ہیں کئی لوگ انہیں لو برڈ کہتے ہیں لیکن یہ لو برڈ نہیں ہوتے دوستوں لو برڈ وہ ہوتے ہیں جو کہ میں نے دکھایا تھے آپ کو میرے پاس بھی ہیں افریقان لو برڈ وہ ہیں لو برڈ اور یہ ہیں بجیز بجریت ہوتے جو بھائی نئے ہوں نئے بھائی جو ہوں نہیں جانتے ہوں ان کے لئے بتا رہا ہوں میں آسٹریلین پیرٹس ہیں یہ تو آسٹریلین پیرٹس کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاول بڑے فائدے بند ہوتے ہیں اور چاول بھی ان کی جان ہوتے ہیں بس یوں سمجھئے کہ چاول انہیں دیتے رہنا چاہیے بوائل رائس بوائل رائس کھاتے ہیں اور کبھی بھی کچھے چاول مد دے دینا دوستوں ان کو کچھے چاول بھول کر بھی نہیں تو آپ دانے میں ملا کے کچھے چاول دے دے تو وہ نقصان دیتے ہیں مر جاتے ہیں بہت سارے بجریت ہوتے ہیں بوائل رائس انہیں خوب دے سکتے ہیں ہفتے میں دو بار بھی دے سکتے ہیں اور میں تو کہتا ہوں کہ ہفتے میں دو بار سے زیادہ آپ کوئی چیز ایسی نہ دیں کیونکہ یہ جتنی زیادہ چیزیں کھاتے ہیں اتنا ان کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے بیلنس دینا پڑتا ہے ان کو ڈائیٹ سافٹ فوڈ جو ہے دوستوں سافٹ فوڈ جو ہوتا ہے یہ سافٹ فوڈ ہی ہے یہ جتنی بھی چیزیں میں دکھا رہا ہوں آپ کو پتے سافٹ فوڈ کا مطلب نرم فوڈ تو وہ بھی آپ انہیں زیادہ دیں گے تو پھر نقصان ہوگا نقصان ایسا ہوگا کہ بچے مر رہے ہوں گے یا یہ ان کو موشن ہو رہے ہوں گے اور موشن نہیں بھی ہو رہا ہوں گے تو مٹکیاں گیلی ہو رہی ہوں گی تو ایسی پرابلمز آتی ہیں اب آپ دیکھئے کہ میتھی بھی کھا رہا ہی ہے اور پالک بھی کھاتے ہوئے آپ نے دیکھا آریگینوں کے پتے بھی دیکھا تلسی کا پیڑا بھی لگا ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوگا جب میں وہاں توڑ رہا تھا پتے اور ایک اور پیڑ جو میں نے بتایا تھا آپ کو ابھی تک دکھایا نہیں کہ ایک اور پیڑ میں آپ کو ایسا دکھانے والا ہوں کہ آپ کو پالک کی کمی محسوس نہیں ہوگی کہ آپ کو بازار جا کے پالک لانا پڑے دوستو ہوتا کیا ہے کہ پالک لانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن ہم لانا نہیں پاتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہتی ہے کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں چھوٹی سی چیز لینے ہم کیوں جائے مارکٹ اور ہم جب بڑی چیز لینے جاتے ہیں تو چھوٹی چیز بھول جاتے ہیں تب بھی نہیں لا پاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے اب دوستو اگر آپ اس طرح سے ان کو ساری چیزیں دیتے رہیں گے تو ان کے بچے جو ہیں کافی تندرست رہیں گے کیونکہ ہوتا کیا ہے دوستو کہ سب سے زیادہ اثر ہاتا ہے بچوں پہ اور بریڈنگ پہ بجری توتے تو کیسے بھی زندہ رہ جاتے ہیں آپ ان کو خالی کنگنی دیں گے تو بھی وہ کئی سالوں تک زندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ یہ پیرٹس ہیں توتے کی ذات ہیں اور توتہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ توتے کو آپ کیسے بھی رکھیے توتہ پنجرے میں چھوٹے سے پنجرے میں آپ نے دیکھا ہوا ہے سالوں رہتا ہے دس سال پندرہ سال پچیس سال تک زندہ رہتا ہے اور کہتے ہیں کہ مٹی کھا کے بھی توتہ زندہ رہ سکتا ہے اگر اسے کچھ نہیں دیا جائے تو بڑے سخت جان ہوتے ہیں لیکن اب اتنے بھی نہیں کہ آپ انہیں کچھ بھی نہ دیں اور کنگنی ہی دیں تو بریٹ کریں یا نہ کریں تب بھی آپ میں تو کہتا ہوں ان کو دیتے رہیں آپ پالک دے دیں میتھی دے دیں ہرہ دھنیا دے دیں یہ سب انہیں آپ دیتے رہیں تاکہ یہ بھی خوش رہیں اور ہم لوگ بھی ان کو دیکھ کے خوش رہیں تو اس طرح سے دوستوں بجری توتوں کا آپ خیال رکھیں اور جتنا خیال رکھیں گے اتنی اچھی یہ بریٹ کر کے دیں گے آپ خرچہ کریں گے تو خرچہ خرچے سے کئی گناہ زیادہ پھر آپ کو مل بھی جائے گا آپ دیکھئے نیچے ڈھونڈ رہا ہے یہ تھوڑے بہت پتے ان کو مل جائے نیچے اور کھا چکے ہیں یہ تو یہ دیکھئے یہ اب میرے ہاتھ پہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور یہ ڈھونڈ رہا ہے تھوڑا سا کچھ مل جائے تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں آپ نے کھلا ہی ہے آپ کے بھی ہاتھ پہ بیٹھنے لگیں گے بس یہ ہے کہ اگر آپ خود ان کو خیال رکھیں گے اور آتے جاتے رہیں گے تو یہ آپ کو پیچھانے لگتے ہیں دوستوں تو پھر اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں